سبیک و رام رام میں بی ایس پوکمار اپنے چینل رنکسٹedی میں آپ صبح سوانکت کرتا ہوں آج کال ہم جو ہے چترکاروں پر بارے موٹتیکارو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اور کی جو vastly سے پس ہانیوں کے Him�를 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کے دورہ بنائیں گے چتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آج کے ٹوپک میں ہم لیتے ہیں ڈےوی پرسات راہے چودری جی کو آج جو ہے اور ان کی جیونی کے بارے میں پڑھیں گے اور انہوں نے کیا کیا کام کیے کون کونسن کے مکھی چیترے جو کی اگزام میں پوچھے جاتا ہے اس کے بارے میں آجام جو پڑھیں گے تو یہ دی آپ نے پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھے یا چینل کے ساتھ نئے جوڑے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی گھنٹی کو دبا دیں اور پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور یہ دی آپ نئے جوڑے ہوئے ہیں تو چینل میں ڈی ایم کمیشن کے نام سے پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ پچھلے ہمارے سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لگو پچار و چیانے ویڈیو اس میں جو ہو چکا ہے ڈی ایم کمیشن سے سمبندیت اور بہت اچھی اس میں جان کر آپ کو ملے گی اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ڈی ایم کمیشن میں سپل ہونے کے لیے اس کے بہت زیادہ ساحتہ ملے گی تو دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک اور اپنا ٹوپک ہے ڈی بھی پرسادرائے چودری جی تھی جی ہونے ڈی بھی پرسادرائے چودری ان کا جنم جو ہے وہ اٹھارہ سو نینانوے سوی میں ہوا تھا اور ان کی ملتیو انیس سو پجھکتری سو میں ہوئی تھی تو بنگال میں جنمیں ڈی بھی پرسادرائے چودری مندراز راج کیے کلاب دھیا لے کے پردھان شکشک رہے تو یہاں پہ جو یہ پرنسپل رہے اس اسکول کے مندراز راج کیے کلاب دھیا لے کے آپ چترکار ہونے کے ساتھ ساتھ پرسط مرتکار بھی تھے تو میکسیمم جو ان کو وہ مرتکار کے روح میں جانا جاتا ہے چترکار تو کھر یہ تھے ہی تھے مرتکار کے روح میں ان کو جانا جاتا ہے سامیک وشیوں کا انکن ہی آپ اپنی کلا کا لکشے مان دے دیں ایک مرتک شلپ کے روح میں جتنا سرجنات مکہ دے دیوی پرسادرائے چودری نے کیا اتنا ان کوئی مرتکار قداشت نہیں کر پائے گا یہ ان کی مرتکار ہے ان کے دورا جو چتر بنائے گئے ہیں مرتی بنائے گئی ہیں وہ ان کی کرتیا ہے یہ شرم کی ویزے گاندی آدھی ان کی سوپرا ستھ شلپ کرتیا ہے یہ بس تو بعد میں ہم جو آپ کو نوٹ کروا دیں گے ویڈیو کے انت میں ہم جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان کی دورا کون کون سے چتریا مرتیاں بنائے گئی ان کی کلا کرتیا کون کون سی ہے تو آگے پڑتا ہے انیس سو اٹھاون میں ان کو پدم شریف پروزکار جو پردان کیا گیا تھا یہ مکھیے روپ سے مرتکار کے روپ میں جانے جاتے تھے یہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ جتر کارتو دھئی پر مکھیے روپ سے جو ان کو مرتکار کے روپ مانا جاتا ہے مرتکار کے روپ میں ان کی جاتا پہچان ہے تو یہ پرشن آتا ہے کہ ان میں سے مرتکار کون ہے تو چار چھے جو مرتکار کے نام اس میں دیے جائیں گے یہ دیوی پرسات آیا ہے چودری جی کا نام دیا جاتا ہے تو یہ مرتکار جو ان تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے یہ جل رنگوں میں درشی جتر کرتے تھے کنتو انت میں تیل رنگ بھی پریوگ کرنے لگے تو پہلے انہوں نے جل رنگ میں کاری کیا بعد میں انہوں نے تیل رنگ کا پریوگ کرنا میں شروع کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے جو پرسید جو انہوں نے چیتر بنایا ہے جو کرتیا بنائی ہے وہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے تو لاسٹ میں بھی میں بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے جو پرسید چیتر بنائے ہیں وہ الگ سے بتاؤں گا یہاں جو ہمیں دیئے گئے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نیپالی لٹکی کا چیتر بنائے ہیں دا بھوٹیا بومین ٹھیک ہے جی لوٹس پانڈ اسٹریٹ انگرین آدھی ان کی کچھ پرسید کرتیا ہیں اس کی علاوہ اور بھی انہوں نے پورٹریٹس بنائے ہیں جیسے ربین درنا ٹیکور کا انہوں نے پورٹریٹس بنائے تھا پرسی براون آدھی پورٹریٹس بھی انہوں نے بنائے ہیں اور یہ جو ہے بنگال شیلی کے کلاکار تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس شیلی کے کلاکار تھے یہ بنگال شیلی کے کلاکار تھے تو یہ تھوڑے سے ان کے جو ہے جیونی پہ ہم نے تھوڑا پرکاش ڈالا ہے ان کے جیونی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اب ہم پڑھتے ہیں ان کے دوارہ پڑھیں گے چیتر دیوی پرسات رائے جو جو چیتر بنائے ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں مسافر یہ ان کا چیتر ہے کمل سروور لیپچا کماری نیپالی لڑکی ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے شرم کی بجے یہ ان کے دوارہ بہت پرسید کرتی بنائے گئی ہے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا شرم کی بجے جو ہے وہ یہ دیوی پرسات رائے جو دیوی دوارہ بنائے گئی کرتی ہے ہرا اور سورن آنڈھی کے پرچات نیروان پل محل کی گڑیا درگا پوچھا یہ سب آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اور دو ان کے اور چیتر بچے ہوئے عفیش شاری کا اور شو بھائیات جو مجھے اپلوگ دو ہے میرے پاس جو بک سے اس پہ جو مجھے اپلوگ دو آئے وہ یہ ان کے جو ہے وہ پرسید تیرا چیتر ہے اور باقی پہلے والے تو آپ نے اس میں ڈیٹیل سٹیڈی میں انہیں پڑھ ہی لئے ہیں یہ دی آپ کے ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کر دیں میرا حصہ بنا رہتا ہے وہ ابھی تک بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچھنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹیڈی سٹیڈی